اے ان کرنے اپنے مدلک کے بریار ہونے تھے ان کا عمر سے سورت ہے کچھنا تھے یہ ان کا کوئی نہیں کوئی ہمار ہے کچھ بات جرور ہے میں بھر ہمار سماس سے بھی آئے ہیں ارے ساتھیوں جب کسی مہا پھرد کی بچانڈھارا کرنا سا کر جاتا ہے لہا تو اپنے جیزن کا سور جلا رہے ہیں نمشکار دوستو میرے فیس بک لائب میں آپ سب کا بہت بہت سواغت ہے میں اس سمیں موجود ہوں چتھکوڑ زلے کے تحصیل کربی میں یہاں پہ کسان بھائی بیٹھے ہوئے ہیں نشیت کال دھرنے پہ ان کا کہنا ہے کہ اس سمیں لائٹ کی بہت زیادہ سمجھ سے آئے اور لائٹ کی سمجھ سے آئے اور اس کے علاوہ دھان خرید کی بھی بہت زیادہ دکتیں آ رہی ہیں دھان ان کا سمیں سے بک نہیں پا رہا ہے سمیں سے پیسہ نہیں ملا ہے ان چیزوں کو لے کر کہ آج وہ تحصیل کربی میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کی مانگ ہے کہ ان سمیں صدار ہو لائٹ سمجھ سے آئے اور دھان کی خرید بھی ٹھیک ٹھاک ہو آئیے جانتے ہیں کہ ان لوگوں کی اور کیا مانگ ہیں اور کیا کیا دکتیں آ رہی ہیں ان کی دھان خرید کو لے کر کے اور بجلی میں کس طرح سے دکت آ رہی ہے بجلی اگر ٹائم سے نہیں آ رہی ہے تو ان کے کون سے ایسے کام ہے جو روک جا رہے ہیں اور نہیں ہو پا رہے ہیں یہ سوچوں کی طرح ہمارے ساتھی ہے یہ بہت آل خوٹا ہو بہت شریف آئیت پکل کر کے بہت اپنے کو پہچان میں لانے کو کوشک کرنے گا یہ میں یہ بہت ملکہ دیا ہے ان کے لئے نا وہ تمام روکیہ ہے جو کہ آپ جتنے میں اور آج تو آپ کے حدر سکت کر دینے کی خمتہ ہمارے تمام دن ساتھیوں میں ہے لیکن جب صورت ہو جاتھے تو بہولان کی خوری سے دہتا ہے وہ آپ کو ساتھ بات بتایاں اب جب ست ہے اے شور سید سے راج جائے کی آیا راموں سے موڑ ہو لیا پکا ہے تو ساتھ نہیں ہو یہ ہم کہیں نہ کہیں کبھلوڑ ہیں ہم اس کے ذمہ دار ہیں پھرستشیتے ہم لائے گو ملتے ہیں پولیس بات کی لائے اتر سفر کا چانم بنائے اتر سفر کا چانم بنائے جانواز آبیت چیزی جو مارے نمیدہ سے پیڑ دیوڑا دیئے چوارت سفر کا دہ برسکتہ سہنے اپنے اتر سفر کا چانم کی لائے میں اس بار خدیرا پرانس آجون کی ملعہ ہے اپنے ہم کی لائے کیلئی سہی سوری بہتر سفر کا چانم چوارت سفر کا چانم بنائے کپ کوڈ مہن کر سیٹی کوڈ oùڈ پانی ہے جو کریم مہین کر سپری کا ہمار ہے جو کریم مہین کر سپری کا ہمار ہے ہر ٹھیک خسال یعنی آئی موسیقی 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 کہ آج بھی ہمارا پرساسن جلا پرساسن ہمارے کسانوں کی مانگوں کے انروب کارکر نہیں کر رہا ہے جس میں مکہ سمجھ سے ہماری انہا پردھا لو بولٹیس سے ہمارے بھول نچھ پانا سچائی سمجھ سے نہ ہو پانا ساتھی ساتھ سب سے بڑی سمجھ سے ہماری جو ہے انہا پردھا ہے جس کو لے کر کے پوری طرح سے کسان پریسان ہے دھان خرید کے اندر ہمارے یہاں پر نام مات کے سنچالیت ہیں تائیں کہ یہ گئے دس کے اندروں میں مات چھے میں خریدداری ہو رہی ہے باقی میں خریدداری بھی نہیں ہو پا رہی ہے اس میں بھی پرساسن فیل ہے اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بہت اچھا کام دے رہے ہیں آپ کا دھان ہم خرید رہے ہیں ساتھ سوڑی سمجھ سے ہمارے یہاں پر دھان کی یہ ہے کہ ہمارا کسان دھان کئی پر جاتیوں کا بوتا ہے جس کا ریڈ باجار میں سمرتن مول سے نیچے بھی لینے کے لیے بیعپاری بیٹھا ہوا ہے اس اسکتبے کسان کہاں جائے اپنے خرید کے اندر میں پہنچنے پر اس سے وہ دھان جو خریدا جا رہا ہے اس دھان کی قیمت سمرتن مول کے نیچے بھی لینے کی گوتا ہی کرتے ہیں اور خریدداری ہمارے کسان کو بہت لمحہ انتظار کرنے کئی دنوں کا راتی پرواز کرنے کے بعد اس کا دھان خریدا جا رہا ہے اس کا کسان پریسان ہے ہم جلد ہی اور اترکت کے اندر بنانے کے لیے مانگ کر رہے ہیں پرشاسن سے کہ اور ہمیں دھان خرید کے اندر دیے جائیں جس سے ہمارا کسان اپنی فصل کو اپنے نزدیکی کے اندر میں جا کر کے بیج شکے یہی ہماری آج کی مک سمسیہ آئیں اور مانگ ہیں ریشٹیسن کے نام پر کسان کو برگلائیا جاتا ہے اسے پیسہ ٹھگی اور اصولی کا بھی پرکلن سامنے آیا ہے اور ریشٹیسن کے نام پر آپ کا نام آج ہے لیکن نمبر آپ کا کہیں اور لگتا ہے پھروری تک کے نمبر دیے گئے ہیں خرید کے اندر کا کچھ لکش ندھاریت نہیں ہے لکش ندھاریت ہونے کے باوجود بھی خیددار وہاں پر بیٹھے تو ضرور ہیں لیکن کسانوں کے وہاں پر سمچید بیوستہ نہیں دی جاری ہے کسان حلقان اور پریسان ہے اور ٹیٹر لے کر کے وہیں کئی دنوں سے پڑا ہے اس کے نمبر باری کے براؤں بھی اندرونی چاپلوسی کرنے والے بکتیوں کا بڑھاوہ مل رہا ہے اور اس سے دھانکھائیت کے اندر پوری تیسے بیوستیت سنچالیت نہیں ہے سیلین کمار سنگھ تحسیل عدیش بھارتی کسان یونین کروی بیجولی کی بہت بڑی سمیسیہ ہے میڈم بیجولی میں اس طریقے سمیسیہ ہے کہ رات میں بیجولی دیا جاتی ہے آٹھ گھنٹے دس گھنٹے اس میں بھی کٹ آؤٹ کیا جاتا لو بولٹیج کی اتنی بڑی سمیسیہ ہے کہ تیرہار میں لو بولٹیج سے جو سرکاری ٹیوبیل ہے وہ چل نہیں پاتے وہ اپنے لکھتے ہیں تو جب ان کے بورڈ نہیں چلتے تو ہمارے پرائیبیٹ بورڈ کاسے چلتے ہیں تو جب ان کے بورڈ نہیں چلتے تو کسانوں کے بورڈ بھی نہیں چلتے یہ ان کو جان لنے چاہیے ہم سیدھی سیدھی بات کرنے والے کسان آہ سو روپیہ ٹیکٹر کا جوتائی چار سو روپیہ کے کلو کا بیجہ بارہ سو کی کھدائی اور ہم جیسے کھیت میں بہتے ہیں جماعت اور اندہ پرثا کے دوارہ چارگا تو کسان کریڈٹ کارڈ بجولی کا بل کسان نہیں دے گا یہ ہم جلہ پرساشن کو یہاں بتانے آئے ہیں کہ بار بار ہمارے سمیشیاں اتنی بڑی سمیشیاں ہیں یا تو جلہ پرساشن کہہ دے کہ ہم اپنی کھیتی کریں یا تو جلہ پرساشن کہہ دے کہ ہم اپنی کھیتی نہ کریں دو مدے پر آج ہم ان سے چاچا کرنے یہ تحصیل پرسن میں جلہ میں کٹا ہوئے ہیں مانی جلہ دہش رام چنگ کے پٹیل میں یہ نہیں ہوگا تو آہ مارانہ اور ہم پوری طرح سے کسان تیار ہوں گے کیونکہ کسان پوری طرح سے انہ پرساشن کو لے کے برباد ہے اور رہی بجولی کی سمیشیاں دھان کرے کے اندر کی سمیشیاں تو یہ سمیشیاں کے نیرانتر یاتر منچل لڑائی ہے پر پوری طرح سے انہ پرساشن پر یہ نہیں ہوگا تو ہم پوری طرح سے کسان کے اٹھکار بجولی کا بل نہیں دے سکتے یہ ہمارا کسانوں کا جلہ پرساشن سے کہنا ہے اس لئے انڈا پرساشن پور روک لگائی جائے یہ دن روک نہیں لگائی جاتی تو جلہ پرساشن اور مکم منتی تک ہماری آواز پہنچائے جائے کہ ہم بجولی کا بل کسان کریٹ کار کسی بھی حیثتی میں دینے کے حیثیت میں نہیں ہے یہی ہمارا مانگ ہے میڈم زیادہ ہم کچھ سیری سادھی بات کرنا جانتے ہمارے تحصیل اترچ راجہ پور نیلکنڈ بھائی صاحب ہماری خسلے بچالو میرے نام نیلکنڈ بھائی صاحب باتے کسانوں میں تحصیل دچمہ بات کسانوں کے پرتی سنننے کو مل رہی ہے لیکن سرکار کا تو یہ کہنا ہے کہ انہاں پر پوری طرح روٹ لگا دی گئی ہے ہر جگہ گاؤں گاؤں پر بجٹ دیا گیا ہے گائیوں کو گائشالے میں رکھا گیا ہے پھر اس طرح کی باتیں کیسے جیسا کہہ گیا ہے سرکار سرکار اوپر سے کہہ رہی ہے جو کہ سرکار نے یہی انہی سرکار نے کہا تھا کسانوں کو جب یہاں پر انہاں پر پر تھا پونڈ روپ سے یہاں تو پورے سبکریٹ کار سے پور بند ہیں اور کاغج میں کاغجی میں ان کا پور ہے کاغجی کروائی ہو رہا ہے جس طرح انہوں نے یہاں پر آگر کہ کہا تھا کہ ہم سب سے پہلے یہاں پر کسان آیو کا گھٹن کریں گے سرکار نے کیا وہ بھی آج بھی دو گنے کی بات کہی تھی انہوں نے لیکن کاغج میں دو گنی ہماری لگت ہو گئی جو کہ بجٹ نہیں ہمارا ہے دوسری بات انہوں نے یہاں پر کسان آیو کا گھٹن نہیں کیا اس کا لاب کی بات چھوڑے جب کچھ ہو ہی نہیں رہا ہے تو ہم لوگ سپلائن کر چکے ہیں جو کہ ہمارے سدتہ سی لدیچ اور ہمارے راجپور اور گو سالائے ہیں وہاں جانور نہیں ہیں ایک بھی نہیں لیکن کہ کاغجوں میں چل رہے ہیں اور ڈاکٹر جتنے ہی وہ لگ رہے کہ یہاں یہاں ہے اور بھاری بھرکرسن جو کہ ان کی آستائی کاغج میں نیرچھن ہو رہا ہے یہ چیز ہے مطلب کی گائے ابھی بہا دون رہے ہیں ابھی گوڑ بلکل روڈ میں تہل نہیں ہے یہ بھی آتیازی کہ ابھی تو جانور یہاں بھی آئے گی جائیں گی پریشر میں روڈ میں تو کہنے کے بات نہیں روڈ میں تو ہم لوگ ہی روڈ میں کمچ چکے ہیں سہوڑ بھرکنوال دنیلکن دوگیدی جی مہت ایسی لدیس کا بھی ابھی ویڈیا کو سندیس گیا اور میں اب کارکم کی شروعات کروں گا ابھی تو مہت کی کپنی بارچی چل رہی تھی اب کارکم کی شروعات سری راج کی سورجنگ پہاڑی لیں گے اور باقی سب اپنے کسان بھائی دیکھیں روز روز اپنا ہارڈ باجار کرنا ہوتا ہے آپ جب بھی یہاں چار بجے کے بعد آپ اپنے ہارڈ باجار اور اپنے کام کے لیے نکلیں گے باقی سب لوگ اتھاوت بنے رہیں گے انشاثن سے ہی تمکچاوں سے سمدھان ہوتا ہے کہ ہم اپنے جیوان میں انشاثن نہیں لائیں گے تو سمسیائیں ہمارے سمدھان کیوں تک نہیں کھوٹ پائیں گے ساتھیوں کہ جو بھی میرے فیویٹ لائپ میں آنے جو بے آئے ہوتاں کا بہت دنوات میں اپنے لائپ یہیں پہ سماپ کرتی ہوں مجھ طرح سے کسانوں کی سمسیائیں ہمیشہ سے بنی آ رہی ہیں آج بھی کسان کی سمسیائیں میں کوئی زیادہ پریغرطن نہیں آیا ہے ستار جائے جتنے بھی دعوے کریں جتنے بھی باتیں کریں لیکن جتنے بھی کسانوں کی سمسیائیں ہیں وہ ابھی بھی بنی ہوئی ہیں انہ پرثہ کو لے کر کے بہت زیادہ دکتیں ہیں جبکہ سرکار کا دعوے ہے کہ گاؤں گاؤں کوشالہ بنا کر کے جو انہ پرثہ ہے وہ ختم کر دے گئے ہیں لیکن آج بھی سڑکوں پہ گائے گھوم رہی ہیں کسانوں کی خضل کھا رہی ہیں وہ سمسیائیں ابھی بھی بنی ہیں اور بھی جو دھان پریغرطن کو لے کر کے کسان کی سمجھ جائے ہیں رائٹ کو لے کر کے سمجھ جائے ہیں کسان کی خضل کھنا پہنم کرتا ہے تو میں اس کے بعد بھی اپنی فصل نہیں بچا پاتا یہ ساری طقتیں ہیں اور میں اپنا لائی میں یہ پہ سمجھ کرتا ہوں ہمیں کسانوں کو ہمارے عرقاری کا مچاری کو